صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت جس کے راوی عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم لوگ اپنے پہلے لوگوں کے طور طریقے کو اپنا لوگے بالشت برابر بالشت کے اور ہاتھ برابر ہاتھ کے یعنی ہر چیز میں تم ان کی پیروی کرنے لوگو گے اور ہر چیز میں ان کے قدم بقدم تم چلنے لوگو گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سراخ میں داخل ہوئے ہوں تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤگے قلنا یا رسول اللہ صحبہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا الْيهود وَالنَّسَارَ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد یہود اور نصارہ تو نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اور کون ہو سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے کیفوی پیشنگوئی آج سچی ثابت ہو رہی ہے آج آپ دیکھ لیں مسلمان یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یہودیوں کے پاس علم ہونے کے باوجود عمل نہیں تھا اور آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جن کے پاس قرآن کا علم ہے جن کے پاس احادیث کا علم ہے جن کے پاس فقہ کا علم ہے جن کے پاس معاملات کا تجارت کا سب کچھ علم ہے لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ عمل سے بالکل خالی خالی نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشنگوئی کہ تم ان کے قدم بقدم چلو گے اور آج مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے اور اہاں مثلہ نصارہ کا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے گمراہ کیا وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا اور آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عمل تو کر رہا ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھے جا رہے ہیں حج کیے جا رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں قربانیاں ہو رہی ہیں صدقہ و خیرات ہو رہے ہیں بہت سارے نیک کام ہو رہے ہیں بہت سارے اچھے کام بھلائی کے کام ہو رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس عمل تو ہے لیکن کس طریقے سے وہ کام کرنا ہے اس کا علم ان کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ علم والے عمل کرنے پہ آ جائیں ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں اور عمل کرنے والے اپنے اعمال کو علم کی کسوٹی پر رکھیں ورنہ کل قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا حباء منصورہ بنا دیا جائے گا ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں تاکہ ہم ایسی قوموں کے نقش قدم پر نہ چلیں کہ جنہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اللہ تعالی کے عذاب کو دعوت دی اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں کہیں مسلمان بچوں کو عورتوں کو نوجوانوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں ظلیل و خار ہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ ظلم اگر کسی قوم پر ٹوٹ رہا ہے تو وہ مسلم قوم ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگ علم کے باوجود عمل نہیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ عمل تو کر رہے ہیں لیکن اس کو علم کے ذریعے سے اس کو سیکھنے سمجھنے اور اپنی زندگی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لئے تیار نہیں ہیں